اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسد اور نفرت انسان کی زندگی میں کب تک اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا توپے مانا تیہ نہیں ہوا مگر یہ بات تیہ ہے کہ بہنوں کی بانسبت بھائیوں میں زیادہ حسد اور نفرت پائے جاتا ہے بات ایک تلق ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر بات ایسے ہی ہے اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہتے ہیں بادشاہ کے خوبصورت نوجوان بیٹے تھے ان بچوں میں سے ایک بیٹا جو تھوڑا سا کمزور تھا چھوٹے قد کا تھا تھوڑا بدصورت تھا ایک دن بادشاہ اپنے اس چھوٹے قد والے بیٹے کی پاس سے حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پاس سے گزرا تو بیٹے کو اچھا نہ لگا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہتا ہے بادشاہ صاحب کیا اکل مند انسان خوبصورت انسان سے بہتر نہیں کیا چھوٹی بکری حلال اور بڑا جانور ہاتھی مردار نہیں پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ کوہی تور پہاڑ ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ مقرب والا نہیں بادشاہ نے یہ بیٹے کی باتیں سن کر تھوڑا سا مسکر آیا کہتے ہیں کہ اسی دوران دوسرے ملک نے اس ملک کے اوپر حملش کر دیا تو سب سے پہلے میدان میں یہ نوجوان یہ لڑکا میدان میں اترا اس نے جنگ کی سب سنبھالی اور دیدہ دیلیری سے لڑتا ہوا یہ واپس اپنے باپ کے پاس پہنچا تو باپ نے اس کا ماتھا چومہ کا بوسہ لیا تو بیٹے نے کہا کہ والد صاحب آپ نے میری کمزوری کو میرے جسم کی کمزوری سمجھ لیا والد صاحب آپ نے کیا آپ کو پتا نہیں کہ جنگ کے اندر پتلی کمر کے گوڑے ہی لڑتے ہیں ناکے موٹے تازے بہنس یہ باتیں تو چل رہی تھی پتا چلا دوسرے ملک دشمن نے لشکر صف بندی کر کے دوبارہ حملہ کر دیا یہ نوجوان دوبارہ لپکا اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ آپ عورتوں کی طرح پیٹھ پھیر کر نہیں باغنا بلکہ مرد جوان بن کے دیدہ دیلیری کے ساتھ لڑنا ہے یہ بات سنتے یہ لفظ سنتے ہی اس کے لشکر میں دوبارہ جان آگی اور یہ جو ملک ہے اس نے فتح حاصل کر لی کہتے ہیں بادشاہ نے اس کو اپنا تخت جانشین مقرر کر لیا مگر بھائیوں کا حسد بھائیوں کی نفرت آگ وہ بھڑک اٹھی تھی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو زہر دیں گے اب چھوٹی بین کھڑکی سے یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی جب کھانے میں زہر ملا کے بھائی کو دینے لگے تو چھوٹی بین نے اسے اشارہ کر کے سمجھا دیا چونکہ یہ سمجھ دار تھا یہ اشارہ کو سمجھ گیا خطرے کو بام گیا اس نے کہا نابینا ایسا ممکن نہیں کہ اکل مند انسان مر جائے اور بے وکف اس کی جگہ لے لیں کہتے ہیں ہمہ ایک پرندہ ہے اس کا سایہ اگر کسی انسان کے اوپر پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن کر رہتا ہے کہتا ہے وہ پرندہ ختم ہو بھی جائے تو کوئی بھی الو کے سائے مر رہنا پسند نہیں کرے گا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو خوبیاں جو کمالات جو اصلاعیتیں دی ہیں وہ چھپا کر سنبھال کر رکھنی چاہیے اور وقت پڑھنے پر جب وقت آئے جب ضرورت پڑھے تو وہ خوبیاں وہ کمالات ان سے فیدہ اٹھانا چاہیے وگرنہ وہی خوبی ہیں وہی کمالات وہ انسان کی جان کا وبا بن جاتی ہیں ملتے ہیں جی پھر کسی اچھی گفتگو سے ساتھ تب تک مجھے جاز دیں اسلام علیکم